تمامی چھوٹے موٹے اچھے بورے کالے کو ربولی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کافی انٹرسٹنگ نیوز ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں عرفان جنیجو کے بارے میں تو ابھی عرفان جنیجو کی طرف سے ایک بہت بڑی اچیومنٹ سامنے آ رہی ہے کہ یوٹیوب کے افیشل انسٹرگرام نے عرفان جنیجو کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ایک پوسٹ کی ہے اور یوٹیوب نے ہی عرفان جنیجو کو فالو بھی کر لیا ہے جیسا کہ آپ لوگ بھی اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہو اور میرے حیال سے پاکستان کے پہلے ایسے یوٹیوبر ہیں عرفان جنیجو جن کو یوٹیوب نے فالو کیا اور ان کی پوسٹ لگائی ہے تو بہنی کانگریجولیشنز تو عرفان جنے جو باقی اس پر آپ کا کیا اوپینین ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو چلے بھی اگلی نیوز کو آ رہے ہیں بات کرتے ہیں جو کہ بھولا ریکارڈ ڈکی بھائی شامیر عباس اور پیسا آ وارڈز کے بارے میں تو ریسنلی بھولا ریکارڈ نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس ویڈیو میں وہ بہت زیادہ غصہ تھے وہ غصہ تھے پیسا آ وارڈز پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈکی بھائی کو شامیر عباس شاہ کو اور مبشر صدیق کو تو نومینیٹ کر لیا ہے لیکن مجھے کیوں نہیں نومینیٹ کیا گیا چلے بھی اگلی نیوز کو آ رہے ہیں بات کرتے ہیں جو کہ سمی آسیم کے بارے میں تو ریسنلی انہوں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس ویڈیو میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ان کا ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کو تو مائنر انجریز آئی ہیں لیکن ان کی کار کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی اسی چیز کو ایکسپلین کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بلوگ میں کچھ یہ کہا بو کرتے ہیں ڈسکس یہ جو ٹاپک میں چھیل رہا ہوں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں یہ ٹاپک لے کر رہا ہوں گا بیسے برائی فلائک یو نو آئی ڈیزیرف ان ایکسپلینیشن on what happened with my previous car in short and simple words I was caught up in a brutal accident as you can see the pictures right now and the video which I recorded at the time پورا ہاتھ جل گیا تھا مرے پورا بازو تھا اس کے بالوال اڑ گئے تھے بلکل but alhamdulillah there was no major injury just minor scratches here and there اگر آپ نے یہ پورا ولوگ دیکھنا ہوا تو لنک آپ کو نیچے ڈسکریپشن باکس سے مل جائے گا تو چلے بھی اگلی نیوز کے بارے ہم بات کرتے ہیں جو کہ پاکستانی ریاکشنز کے بارے میں ہیں تو انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا کہ ان کے چینل پر دو کوپی رائٹ سٹرائکس آ چکی ہیں انڈین چینلز کی طرف سے تو جیسا کہ آپ کو بھی بتایا کہ تین کوپی رائٹ سٹرائکس آنے کے بعد یوٹیوب چینل ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے تو ابھی یہ سٹرائکس کس کی طرف سے آئی اسی کے بارے میں ایکسپلین کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ویڈیو میں کچھ یہ کہا سٹرائکس آ چکی ہیں اور میں ایک پانچ پانچ میںے کہ میں نے دو گرہ پہ وجہ کا مس��ہ ہے نے زیجی وقت کی ہیں زیجی وقت کی خطر میں ہے کہ صرف لوگ نے اگر loses کیسی کی wants تو پر مجل کو اگر چاہتا ہوں مجلے اس کے لئے Bozang장이 کچھ کرتے ہیں Reading جل مجل کربی میں نے خوالا رہ رہا پیری میں پرņو geji جنب یا اگر آپ نے ان کی یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہوئی تو لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس سے مل جائے گا تو چلے بھی اگلی نیوز کو آ رہے ہیں بات کرتے ہیں جو کہ مطیرہ کے بارے میں ہیں تو ابھی ریسنلی مطیرہ نے اپنے انسٹرگرام پر ایک سٹوری اپلوڈ کی جسٹوری میں انہوں نے ان لوگوں کو جواب دیا جو لوگ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پلاسٹک سرجری وغیرہ کروائی ہوئی ہے شیلی اگلی نیوز کو آ رہے ہیں بات کرتے ہیں جو کہ مسٹر جے پلیز اور شوہ بختر کے بارے میں اتجاہ سکے آپ کو پتا ہے کہ ریسنلی نیوزی لینڈ ورسز پاکستان کے جو میچز ہونے والے تھے وہ نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ کی طرف سے کینسل کر دیئے گئے یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں سکیورٹی کا ایشو ہے مطلب سکیورٹی ریزنز کی وجہ سے انہوں نے وہ میچز کینسل کر دیئے تو اسی پر ریاکٹ کرتے ہوئے شوہ بختر نے اپنے انسٹرگرام سٹوریز میں کچھ یہ کہا یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ان کو تھریٹ محصول ہوئی ہیں لیکن میرا ایک یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے نیوزی لینڈ کرکٹ کے کو لے کے جب آپ نے سکیورٹی میجر پورے لے لیے تھے اور آپ جب پاکستان آنے سے پہلے آپ کی سکیورٹی کلیرنس آپ کو مل گئی تھی پھر آپ کو تب فیصلہ کرنا تھا اور آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے واپس آنا ہے اور اسی پر ریاکٹ کرتے ہوئے مسٹر جے پیز نے اپنی لائف سٹریم میں کچھ یہ کہا نیوزی لینڈ والے کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے پروٹوکال میں ٹینک کھڑے کیے جائیں ایف سکسٹین جہاز کھڑے کیے جائیں خند کے کھو دی جائیں بہر اتنا نہیں ہم کر سکتے کھیلنا کھیلو نہیں کھیلنا نہ کھیلو بی اصل سٹارٹ ہونے والا ٹائم نہیں ہمارے تم لوگ کہا چاہتے تم لوگ کے لیے اب یہاں پہ جو آرمڈ کاریاں کھڑی کی جائیں ہیں تم لوگ آ رہی ہو یہاں پہ کیا ہے تم پر اسی پر ریعت کرتے ہوئے نومی نے بھی اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا اگر آپ نے دیکھنی ہوئی تو جا کر دیکھ سکتے ہو لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا پر اس کے لئے مسٹر جے پلیز جب اپنے چینل پر لائف سٹریم کر رہے تھے تب انہوں نے پاکستانی سٹریمرز کے لیے ایک میسج دیا اور سٹریمرز آپ سب کے لیے ایک پیغام ہے میں پھر سے بتا رہا ہوں مجھے میسج آتے ہیں جے بے کیوں ٹپس دیں کیسے گرو کرنا ہے کیا کرنا ہے سٹریمنگ کرنی ہے نا سٹریمنگ کے لیے سبسکرائبر کا کاؤنٹ میٹر نہیں کرتا میں نے ایک میلین والے دوسرے ملک میں ایک میلین دو دو میلین والے سٹریمرز دیکھیں کو ہمارے سے کم لوگ دیکھتے سمجھ رہے ہو نا میں کہنا کہا چاہ رہا ہوں میں ٹارگیٹ نہیں کہا رہا ہوں میں بتانا چاہ رہا ہوں آڈینس میٹر کرتی ہے سبسکرائبر کاؤنٹ میٹر کرتا ہے ایک شکرائبر کے لیے نہیں کرتا یاد رکھنا کاؤنٹ پہ فاکس کرو اور شکرہ کرتے جا کرتے جا کرتے جا بس مارتے چل جا مارتے چلے جا جا جو بولے تم نہیں کر سکتے اس کے بھی مارتے اور جو بولے تم کر سکتی اس کی بھی مارتے شلیب اگلی نیوز کو آرے ہیں بات کرتی ہوں جو کہ خان صاحب 69 کے بارے میں ریسنلینوں نے اپنے انسٹراغرام پر کچھ سٹوریز اپلوڈ کی جن سٹوریز میں وہ ایک کمپنی پر بہت زیادہ غصے میں تھے جو ان کے پی سی کے ایشو کو سالوڈ نہیں کر رہے تھے اسی پر ریاکٹ کرتے ہیں انہوں نے اپنی انسٹرگرام سٹوریز میں کچھ یہ کہا آپ لوگ کو پتہ تھا کہ میرے پی سی کے کچھ ایشو آ رہا تھا میں نے یہاں سے بائی کیا تھا اب ان لوگوں کے پاس آئے ہم کہ مطلب یہ ایشو آ رہا ہے وغیرہ آپ ریٹرن اینڈ ریپیس کر کے دھو گے یا پھر کیا کر کے دھو گے بھائی وہ لوگ شروع ہو گئے ان لوگ کو کچھ آتا ہی نہیں فل جاہل قسم خدا کی بٹھایا ہے اندر جن کو علف با بھی اے بی سی بھی نہیں پڑھنے آتی مطلب ہمارے دو گھنٹے ہو گئے ہم لوگ کھڑے تھے صرف اندر کہ یہ لوگ صرف ریپورٹ بنائیں گے اور پی سی واپس لیں گے اور پی سی مطلب سرویس سینٹر میں جا کر دیں گے اور وہ لوگ ٹیک کر کے دیں گے دو گھنٹے سے کھڑیں اب بولتے ہیں کہ اٹارہ دن لگیں گے چلے دوستو آج کے لیے ہمارے پاس بس اتنی نیوز تھی مزید اگر آپ ایسے یوٹیوب کمیونٹی سے رلیٹڈ اپ ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہو تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لینا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی